السلام علیکم رحمت اللہ و فرکاتہ ہو میرے دوستو میں بھارت کی سرزمین سے جنوبی بھارت میں کرناٹک کی سرزمین سے رمضان شریف کا مہینہ ہے میرے دوستو مرقم اللہ شریف حضرات امہ جان بابا جان کی بارگاہ سے مخاطب ہوں میرے دوستو دین و مذہب پہ پیغام اللہ تعالی کی بارگاہ سے سرور کہنا کی بارگاہ سے کہ ہر دیندار کو ہر مسلمان کو مرد کیوں نہ ہو عورت کی نہ ہو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے گھر کی سطے پہ کیوں نہ ہو غلی کی سطے پہ کیوں نہ ہو خاندان کی سطے پہ کیوں نہ ہو مدرسے کے سطے پہ کیوں نہ ہو حاصل کرنا اس کا فرض بنتا ہے گھرگلوں کا بھی فرض بنتا ہے میرے دوستو علم جو ہے حفاظ علماء مفتیان محدثین یعنی کہ وجود سے تو منصوب ہے لیکن محدود نہیں ہے کہ جو دین کی جانکاری ہے ہر عام مسلمان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کی بنیاد پر بنے گا ایک درد کے پیغام گلے گا اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے میرے دوستو محمود علی خان پین اور دیش کی سرگرمیہ کے ساتھ ہے رمضان کے مہینے میں دیکھئے رمضان کے مہینے میں سپیشل بات یہ ہوتی ہے کہ ترابع کی نماز کا انتظام ہوتا ہے افتاری کے بعد مغرب کی نماز کا انتظام ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا انتظام ہوتا ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد ترابع کا انتظام عالم اسلام میں ہوتا ہے گنگے کے چوٹ پر ایمان کو مہکانے کیلئے روح کو تازہ کرنے کیلئے عامال کو صاف کرنے کے لیے دل و ذہن کو زندہ کرنے کے لیے کیونکہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہے سرور کائنات کی زبان ہے بیشک اللہ تعالیٰ ہر زبان سے واقف ہے اللہ کے رسول بھی دنیا کے ہر زبان سے واقف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرور کائنات کی بارگاہ میں زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہاں دیکھئے عربی زبان سے ہماری قوم واقف نہیں ہے کوئی مکمل طرح سے ہر خاص قوم واقف نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ترعاوے میں دیکھئے ہر مسجد کا اپنا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے روحانی ماحول ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے اس کا انتظام بھی ہوتا ہے میرے دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترعاوے کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ترعاوے کی نماز میں علمت کی بنیاد پہ خطابت کی بنیاد پہ تلفز کی بنیاد پہ قرآن کی بنیاد پہ اچھے حافظ قرآن کو آپائنٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو کیونکہ ہر مسجد کا جو انکم کا جو داروں مدار ہے آمدنی کا جو داروں مدار ہے کافی مختلف ہوتا ہے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے آمدنی کم والی مسجدیں بھی ہیں آمدنی زیادہ والی مسجدیں بھی ہیں میرا خیال سے آمدنی زیادہ والی مسجدیں بھی زیادہ ہیں جس مسجد کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے اس مسجد کے ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ ہر سال ایک اچھی حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں سربر کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں سلطان ہند کی بارگاہ میں پیش کریں امت کی و امت کی خدمت میں پیش کریں میرے دوستو حافظ قرآن حافظ قرآن کی زبان چہم قرآن کو سال میں ایک بار سنتے ہیں اگر وہ حافظ قرآن جوش کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ ہے حافظ کے ساتھ ہے تلفز کے ساتھ ہے اچھی خیرات کے ساتھ ہے قوام کے اندر ایک جوش پیدا ہو سکتا ہے ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے انخلاب پیدا ہوتا ہے جن مجدوں کا جن مجدوں کا ان کا مچھا ہے آمد میں اچھی ہوں کیا فرسٹہ فالوں کی ذمہ داری بنتی ہے اچھے حافظ قرآن کو ڈھونڈے تلاش کریں کیونکہ مجد کی ذمہ داری بچوں کا کل نہیں ہے میرے دوستو مجد کی ذمہ داری کا سوال جو ہے خبر کی مجد میں کیولا ہو زندگی کی مجد میں کیولا ہو ہر دور میں ہمارا پیچھا کرتا ہے جس طرح ہم خاندان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں مجد کے ساتھ عدب کرنے کی ضرورت ہے فرامی کے معاملے میں کامردان کے معاملے میں مجد کے ذمہ داران مجد کے ساتھ مختبیوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے تو میرا ذہن دینے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے حافظ قرآن کو بولتے حافظ قرآن کو یہاں تک کہ میں نے دیکھا بھی ہے سنا ہے کہ سارے عالم کے اندر ترابی کی نماز کے بعد قرآن شریف کی وضاحت کا انتظام ہوتا ہے قرآن شریف کی جو تفسیر ہے اس کو پیش کرتے ہیں قوم بڑے دور کے ساتھ سنتی ہیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہنے میں ترابی کے لیے کم آنے والے بھی آ جاتے ہیں مجدیں بھر جاتی ہیں ان کا ذہن تکھنے کے لیے جن کے اندر یوان کو زندہ کرنے کے لیے دین کے انقلاب کو زندہ کرنے کے لیے ترابی میں خاص کر اچھے حافظ قرآن کو بولتے حافظ قرآن کو خوش اخیدہ رکھنے والے حافظ قرآن کو جس کے اندر اللہ کا خوف ہو خاص کر قوم کو بیدار کرنے کا جذبہ ہوگا اگر آپ حافظ کو اچھی اچھی حافظ کو قوم کے سامنے پیش کریں گے تو قوم کے اندر اچھا خاصا جذبہ ہوگا تو میں محمود علی خان اس پیغام کے ساتھ بھارت کے سرزمین سے حضرت امہ جن بابا جان رحمت اللہ تعالیٰ عزمین کی بارگاہ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ حمزان شریف سندہ پا جے بھارت